ہماری بابری مسجد ہم سے چھینی گئی دیش کے کونے کونے میں باب لنچنگ کر دی جا رہی ہے ہمارے مسجدوں، مدرسوں، درگاؤں اور خبرستانوں کو بھی نہیں بخشا گیا بلڈے زر کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو، عبادت گاؤں کو ڈامونش کیا گیا اب وہ ہم سے ہمارا وقت بھی چھننا چاہتے ہیں سن لو نرندر موتی، تیجے پی آر ایس ایس مالو سن لو ہمارا وقت کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کی ملکیت ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے کونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو، اس حال میں جینا مردی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے ہماری بابری مسجد ہم سے چھینی گئی آزادی کے بعد ہر وہ دس سال میں ہر وہ دس سال میں ایسے بڑے بڑے تنگیں کروائے گئے جس کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہمیں تعلیم، سیاست، روزگار اور تجارت سے دور رکھا گیا ہزاروں جھوٹے انکانٹر یعنی فیک انکانٹر کیے گئے اور یو اے پی اے، ٹاڑا، پوٹا اور ینہیے جیسے کالے کانون بنا کر ہمارے بے کسور لوگوں کو چیلوں میں ٹھوسا گیا دیش کے کونے کونے میں ماب لنچ کر دی جا رہی ہے ہمارے مسجدوں، مدرسوں، درگاؤں اور خبرستانوں کو بھی نہیں بخشا گیا سی اے اور ینہیے جیسے کانون لاکھے مسلمانوں کو ستایا گیا فریڈم آف ریجن چھین لی گئی ہجاب اور ٹوپی کے ٹوپی کو کرمینلائز کیا گیا بلڈیزر کے ذریعے ہمارے گھروں کو بلڈیزر کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو عبادت گاؤں کو، پروپرٹیز کو ٹیمونش کیا گیا دوستوں، یہ سب کچھ ہمیشہ ظلم اور نفرت خون کے دریاؤں میں ٹبا کر کیا گیا اب وہ ہم سے ہمارا وقت بھی چھننا چاہتے ہیں ہمارا وف، میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سن لو، سن لو نرندر موتی بی جے پی آر ایس اس والو سن لو ہمارا وف، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی اللہ کی ملکیت ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے ہمیں اس بات کو کلیر کہنا چاہتے ہیں ہمارا وف، اگر تم اس پر ہاتھ بھی ڈالوگے تو یاد رکھ لو یہ سرزمینِ گلبرگا یہ ہفت گمت کا یہ جو تاریخی میدان ہیں اور اس مبارک مہینے کی خسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خسم اور حضرت خاجہ بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ علیہ کی اس باق سرزمین کی خسم تم برباد اور نشت و نابود ہو جاؤ گے یاد رکھ لو اس بات کو دوستوں آج کے سیاسی ماحول میں یس ڈی پی جیسی تحریک کی ضرورت سب کو سمجھنا ہے ملک کے کمزوروں بے زبانوں کی یہ آخری کوشش ہے اگر ہم آج یس ڈی پی کو ریل الٹرنیٹیو نہیں بنا سکے تو دشمن ہماری سانس بھی چھین سکتے ہیں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونے منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سے ہی ہمارے جسم زخموں سے چور سے ہی بگر تم اپنے شکستہ تیر گنو کتھ اہلِ ترکش پولیں گے یہ لڑائی کس نے ہاری ہے یہ لڑائی حق کی لڑائی ہے یہ لڑائی تم ہی ہاروگے تم ہی ہاروگے